ویڈیو لائک ضرور کر لیجے اور ایسے ویڈیو لگاتار فری میں پانے کے لیے چینل کو ترن سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر لیجے تاکہ آگے بھی سارے ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں یوٹیوب میں فالو کرتے ہیں تو پلیز یہ والا فری ٹیلیگرام چینل ضرور جوائن کر لیجے گا سارے نوٹیفکیشن سارے اپڈیٹ یہی پہ آتے ہیں دھیان رکھیں نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا رو اے رو بائی شٹی ٹی فور سیبل سرویسز پر تو دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ویڈیان کے دس سوال اس کو ڈسکس کریں گے جو آپ کی آنے والی پی سی ایس کی پرکشہ ہے یا پھر ون ڈے اگزام ہے اور ادھر اگزام ہے جیسے آپ کا کنشتہ حیق ہو گیا الہاباد ہائی کورٹ ہو گیا رو اے رو خریق اگزام ہو گیا سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دس سوال ڈسکس کریں گے کسی بھی کوئیشن میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کمنٹ باکس میں مینچن کیجئے گا تو چلیے سرو کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ نمڈ میں سے کون سا امل سنترپت وسیع امل نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ کون سا نہیں ہے اور نمڈ میں سے کون سا امل اور سنترپت وسیع امل نہیں ہے یعنی کون سا انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ نہیں ہے آپسن دیا گیا ہے پومیٹو لیک امل اور پومیٹک امل پھر دوسرا ہے لارک امل اور لائنو لیک امل پومیٹو لیک امل اور لائنو لیک امل اور چوتھا آپسن ہے لارک امل اور پومیٹک امل ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بتانا ہے تو دیکھئے اس میں رائٹ آنسر ہے آپسن ڈی لارک امل جو ہے وہ سنترپت وسیع امل نہیں ہے اور پومیٹک امل جو ہے وہ اسنترپت وسیع امل نہیں ہے یہیں پہ آپ لوگ ایک لشٹ بنا لیجئے گا اور سنتریپت وصیح عمل میں آتے ہیں آپ کے پومیٹو لیک عمل لائنو لیک عمل اور سنتریپت وصیح عمل میں آتے ہیں لاریک عمل اور پومیٹیک عمل ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیا گیا ہے کہ آپ کو نملکھت میں سے صحیح وکلپ کا چین کرنا ہے صحیح وکلپ بتانا ہے آپشن اے میں دیا گیا کڑون الیکزینڈر فلیمنگ نے خوچ کی پینسلین کی خوچ کی ایڈورڈ جینر نے چیچک کے ٹیکہ لوی پوشچر اور وٹامین کی خوچ کی کوسی میر فنک نے ٹھیک ہے تو صحیح وکلپ بتانا ہے کہ صحیح وکلپ کون سا ہے جس میں اومسن ڈی جو ہے یہ صحیح وکلپ ہے ٹھیک ہے اس کے علامہ یہ سب ہی بہت ایمپورٹنٹ ہے میں بتا دی رہی ہوں کڑون کی خوچ کی تھی لوی پوشچر نے ٹھیک ہے کڑون کی خوچ لوی پوشچر نے پینسلین کی خوچ کی تھی ایلیکزینڈر فلیمنگ نے ٹھیک ہے چیچک کے ٹیکے کی خوچ کی ایڈورڈ جینر نے اور وٹامین کی خوچ کی تھی فنک نے یہ لسٹ یاد کر لیجے گا بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ ہے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اگلا سوال دیا گیا ہے کہ تھائیرویڈ گرنثی کے اپچار میں نمیلکھٹ میں سے کس راسائنک تتو کا پریوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تھائیرویڈ گرنثی کے اپچار میں اور اسی میں دوسرا سوال ہے کہ رکھت کینسر کے اپچار میں نمیلکھٹ میں سے کس راسائنک تتو کا اپیوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دونوں پوچھا گیا ہے تھائیرویڈ گرنثی کے اپچار میں اور رکھت کینسر کے اپچار میں اپشن میں دیا گیا آئیوڈین 131 اور سی جیم 137 اس کے بعد ہے آئیوڈین 149 اور سی جیم 137 آئیوڈین 131 اور کوبارٹ 60 آئیوڈین 149 اور کوبارٹ 60 ٹھیک ہے تو رائٹ آپشن کونسا ہوگا آپ کا ہوگا آپشن سی آئیوڈین 131 کا پریوگ کیا جاتا ہے تھائیرویڈ گرنثی کے اپچار میں اور کوبارٹ 60 کا پریوگ کیا جاتا ہے رکھت کینسر کے اپچار میں ٹھیک ہے دونوں بہت ایمپورٹنٹ ہے اگزام میں پوچھے گئے ہیں اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں دیا گیا ہے کہ نمیلکھٹ میں سے وسم وکلپ کا چین کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے کون سا اس میں سے آرڈ ہے مائٹوکونڈریہ الٹمین گالزی کائے ایچی کورو سوہ آکسین پادپ ہارمون کیمیلو گالزی اور جبریلین پادپ ہارمون ہارمون جو ہے وہ ڈوروین ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ یہ وسم کون سا ہے تو اس میں دیکھئے یہ تینوں جو ہیں یہ گلت ہیں یہ پہلا والا صحیح ہے کہ مائٹوکونڈریہ الٹمین نے کھوچ کی ٹھیک ہے اور پہلا صحیح ہے باقی یہ تین گلت ہیں آپشن اے صحیح ہوگا باقی اور سب کے بارے میں سن لیجے مائٹوکونڈریہ الٹمین تو صحیح ہے گالزی کائے جو ہے وہ کیمیلو گالزی ٹھیک ہے آکسین پادپ ہارمون ڈاروین نے کھوچ کی اور جبریلین پادپ ہارمون کا کورو سوہ نے ٹھیک ہے تو یہ بھی لسٹ ایک جگہ کاؤپی پہ لکھ لیجے گا موش بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک سب سے پہلے تو دیا گیا ہے الیکٹرو انسفلوگرافی کان ٹھیک ہے الیکٹرو کولوگرافی آنکھ کی جانچ میں الیکٹرو کولوگرافی مستسک کی جانچ میں اور آڈیوگرام میارسپیسی کی جانچ میں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سا آپشن صحیح ہے تو اس میں دیکھیں دوسرا والا جو آپشن ہے الیکٹرو کولوگرافی آنکھ کی جانچ سے سمبند Terrini یہ بلکل صحیح ہے اب اور جو ایکسٹرا ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دیکھیں الیکٹرو ان سے فیلوگرافی کا پریوک کرتے ہیں مستسک کی جانچ کے لیے ٹھیک اس کے بعد بچا آپ نے الیکٹرو کھولوگرافی دیکھ لیا آنکھ سے سمبندت ہے الیکٹرو موگرافی کی اگر بات کریں تو اس سے جانچ کرتے ہیں مانسپیسیوں کی مانسپیسی سمبندی جو جانچ ہوتی ہے وہ الیکٹرو موگرافی کے دورہ کی جاتی ہے اور آڈیو گرام کیا ہوتا ہے تو نام سے ہی سمجھ میں آرہا ہے آڈیو یعنی کان سے سمبندت ٹھیک اب اگلا سوال ہے بہت اچھے اچھے سوال دیے جا رہے ہیں یا تو آپ کو ایسے ملان کرنے کو صحیح وکل پچھانٹنے کو دے سکتا ہے یا پھر ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی الیکٹرو ان سے فیلوگرافی کا پریوک کہاں پہ کرتے ہیں کہ سنگ کی جاج کے لیے کرتے ہیں تو دو تین طریقے کے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یا تو اس پرکار کا کوشن پوچھ دیا جائے گا یا تو ملان کرنے کا کوشن پوچھ دیا جائے گا یا اسی میں سے کوئی ایسے ڈائریکٹ پوچھ دیا جائے گا ٹھیک اب آگے بڑھتے ہیں اگلا دیکھئے اگلا سوال ہے کہ نملکت میں سے آپ کو وسم مکلپ کا چین کرنا ہے دیا گیا ہے اپشن اے میں انتھولوزی فولو کا ادھین اگروشٹولوزی گھاس سے سممندھت ادھین انٹومولوزی کیٹو کا ویگیانی کا ادھین اور پیلیو بائیولوزی پرجیوی جیووگا ادھین تو وسم مکلپ اس میں سے کون سا ہے ٹھیک ہے تو وسم مکلپ ہے یہاں پہ آپشن ڈ یہ والا کیونکہ گلت ہے تو یہ آرڈ ہوتا ہے اس کے علامہ یہ تینوں سہی ہیں انتھولوزی فولوں کا ادھین کہلاتا ہے اگروشٹولوزی گھاس سے سممندھت ادھین کہلاتا ہے انٹومولوزی جو ہے یہ کھیٹو کا ویگیانی کا ادھین کہلاتا ہے لیکن پرجیوی جیوو کا ادھین جو ہے وہ پیلیو بائیولوزی نہیں کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے آپ کا پیراسیٹولوزی ٹھیک ہے لکھ دیتی ہوں ایسے پیراسیٹولوزی یہ ہوتا ہے پرجیوی جیوو کا ادھین ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیا گیا کہ آپ کو ان میں سے گلت وکلپ کا چین کرنا ہے گلت وکلپ کا چین کرنا ہے دیا ہے آشٹیولوجی استھیوں کا ادھین اورولوجی پروتوں کا ادھین سرپیٹولوجی اوبھے چرو اور سریسریپوں کا ادھین اور ہے اکتھیولوجی مچھلیوں کا ادھین ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ گلت وکلپ کون سا ہے تو اس میں دیکھیں گلت وکلپ ہے آپ کا آپشن سی ٹھیک ہے آپشن سی جو ہے وہ غلط ہے اُبھے چرو اور سرسریپوں کا ادھیان جو ہے وہ سرپیٹولوجی نہیں کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے آپ کا انٹومولوجی ساری وہ کہلاتا ہے آپ کا ہرپیٹولوجی لکھ دے رہی ہوں میں وہ کہلاتا ہے ہرپیٹولوجی ہرپیٹولوجی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تینوں آپشن ایک دم سہیں ہیں اس کو یاد کر لیجئے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ مانٹریل پروٹوکال اور بیسل سمیلن یہ کب لاغو کیے گئے تھے مانٹریل پروٹوکال اور بیسل سمیلن کب لاغو کیے گئے تھے تو یہ دیکھیں ڈائریکٹ سوال ہے ایک دم رٹنے والا مانٹریل پروٹوکال جو ہے یہ آپ کا لاغو ہوا تھا 1987 میں ٹھیک ہے مانٹریل پروٹوکال ہو گیا آپ کا 1987 اور بیسل سمیلن کب کا ہے بیسل سمیلن 1989 کا ٹھیک ہے مانٹریل پروٹوکول 1987 اور بیسل سم میلن ہے آپ کا 1989 آپشن ڈی یہاں پہ صحیح ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف دیا گیا ہے اس میں سے کہ غلط وکلپ کا آپ کو چین کرنا ہے کہ بتانا ہے بھائی اس میں سے غلط کون سا ہے سب سے پہلے ہے جیوازم ایندھن کا دہن کاربن مونو آکسائیڈ ٹھیک ہے تاپ سنینتر سلفر ڈائی آکسائیڈ پھر اس کے بعد آرد بھومی میتھین اور دیکھیں اس میں ڈی صحیح ہے ان میں سے کوئی نہیں کوئی نہیں گلت ہے جیوازم ایندھن کا دہن اس سے کاربن مونو آکسائیڈ نکلتی ہے تاپ سنینتر سلفر ڈائی آکسائیڈ آرد بھومی جو ہے میتھین کا سروت ہوتا ہے اسی طرح ایک ایکشٹرہ انفارمیشن ہے کہ دیکھیں پیٹرولیوم ادیوگ اگر اسی میں پوچ دیا جائے کہ پیٹرولیوم ادیوگ پیٹرولیوم ادیوگ جو ہے اس کے لئے ریسپونسیبل ہے اس سے نکلتی ہے بینجین ٹھیک تو یہ آپ پیٹرولیوم ادیوگ ہو گیا آرد بھومی تاپ سنینتر اور جیوازم ایندھن کا دہن ٹھیک ہے یہ یاد کر لیجئے گا اس سے ریلیٹیڈ گیس اور آج کا ہمارا آخری سوال رہے گا کہ نملکھٹ میں سے آپ کو غلط وکلپ کا چین کرنا ہے دیا گیا ہے پردوسک اور اس کے پربھاؤ ٹھیک ہے کھلورو فلورو کاربن اوزون چھرڑ کے لئے ریسپونسیبل ہے اوزون جو ہے سوشن سمبندی سمجھ سے آئے اسبیشٹس تنطر کا تنطر سمبندی سمجھ سے آئے ٹھیک ہے اور سموگ جو ہے یہ ہے آنکھوں میں جلن ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ کون سا غلط ہے تو اس میں غلط کیا ہے یہ ہے option سی اسبیشٹس تنطر کا تنطر سمجھ سے آئے جو ہے یہ تنطر کا تنطر سمجھ سے آئے یہ سیسا سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیسا سے ہوتی ہیں نہ کہ اسبیشٹس سے باقی آپ کا اوزون چھرڑ کے لئے کلورو فلورو کاربن اوزون سے ہوتی ہیں سوشن سمجھ سے آئے تنطر کا تنطر سمجھ سے آئے ہوتی ہیں سیسا سے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا آج آپ کے دس سوال یہاں پہ کمپلیٹ ہوئے باقی آپ دیکھئے سٹڈی فور سیول سرویسز پہ آپ کے آنے والے ایکزام جیسے آپ کا UUP PCS ہے اتراخنڈ PCS ہے MP PCS ہے اس کے علامہ آپ کا الہاباد ہائی کوٹ ہے بیو کی ویکنسی ہے ان سب ہی کے لیے آپ کے پیٹ گروپ چلائے جا رہے ہیں اگر آپ اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکرپٹن باکس میں نمبر دیا گیا ہے وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو پریکٹس کرائی جاتی ہے تیسریز دیے جاتے ہیں سیلیکشن میٹیریل دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جا کے اپنی تیاری کریے all the best thank you so much